اور بنیادی کوئیسٹن آپ سے بھی جو پریزیڈن نے آج الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بازابطہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کی لیکن ایک رہنمائی کی الیکشن کمیشن پاکستان کی کہ چھے نومبر تک ایٹی نائن ڈیز بنتے ہیں تو آپ مشاورت سے سپریم کورٹ کی عدالہ عدلیہ کی رہنمائی سے کوئی ایک تاریخ مقرر کر لیں پورے پاکستان کی لیکن چھے نومبر سے آگے نہیں ہونی چاہیے تو آپ کی اس پر کیا اپینین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد صاحب ایزے پارلیمنٹیرین ایزے پاکستان پیپس پارٹی سینیٹر ایزے پاکستانی میں آج کے اس لیٹر کو اس تناظر سے دیکھوں گا کہ جب سے ڈاکٹر علوی صاحب نے ایزے پریزیڈٹ آ پاکستان اوت لیا ہے تو اس اوت کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے اس دن سے شروع کر کے جب تمام اپوزیشن جماعتوں نے عمران کے خلاف عدم اعتماد لایا اور دیورنگ تنو کانپیڈنس موشن ڈاکٹر علوی صاحب نے اسملیہ توڑ دی پھر کچھ دن پہلے ڈاکٹر علوی صاحب کے ایک ٹویٹ نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا آج اس لٹر نے ایک دفع پھر پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام پھر تزدو کا شکار بنا دیا اس لیے کہ جب اس دن ان کو لام منسٹری کے طرف سے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو بتایا گیا کہ الیکشن کی انانسمنٹ الیکشن کمیشن کا کام ہے آج اس لٹر سے یہ میسج چلا گیا کہ نہ میں انانسمنٹ کر سکتا ہوں اور میں قوم کو بھی منٹلی پیزیکلی پروپیشنلی پولیٹیکلی ٹارچر کروں آج پریزنڈا پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک لٹر لکھتے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا کام ہے الیکشن کروانا اور الیکشن کی ڈیٹ دینا آپ کرے ابھی یہ مجھے بتائیں کہ اس نے آج جن چھے نومبر کے لئے کہا ہے میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنی بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ نہیں ہوگا الیکشن تنگیز صاحب اس میں انہوں نے یہ کھایا کہ چھے نومبر تک ایٹی نائن ڈیز بنتے ہیں ایز پر کانسٹویشنل سکیم تو آپ بلک بھر میں ایک دن کیونکہ ابھی میں جوید عباس صاحب سے بات کر رہا تھا اس وقت مسئلہ یہ نہیں کہ ایک ساتھ اسمبلیوں نے مدت کمپلیٹ نہیں کی مختلف دنوں کے اندر مختلف اسمبلیوں میں چیف منسٹر پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا تعلیل کرنے کے لئے اور ایک جگہ پریزڈنڈ اور باقی جگہ پہ گورنڈر نے دستخد کیے وہاں پہ گورنڈر دستخد دیں گے تاریخ دیں گے آئین کے مطابق نوے دن کے اندر یہاں پہ صدر نے دینی ہے تو ایک دن وہ کر رہا کرنے کے لئے پورے ملک میں ایک ہی ساتھ اس سلسل میں کہا کہ چھے نومبر سے آگے نہیں جانا چاہیے اور باقی آپ جو ہم شاب رسیت کر لیں تو میرا خیال اس میں تو گائیڈرس کر رہے ہیں وہ کیا ضرورت تھی اس لیٹر کی اس نے اس دن بھی الیکشن کمیشن کو لیٹر لے کہا تاکہ آپ کھلا جائیں بیٹھ کے کہتاکہ آپ ایڈر 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 انونس کر لیں اور الیکشن کمیشن نے کھل کے کہا کہ آپ کا کام نہیں ہے الیکشن کروانا اور نے الیکشن کا ٹیٹر دینا اور اس نے اس میٹنگ سے انکار کیا تو جب اس لیٹر پریزنٹ آف پاکستان کو پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے نہیں دیکھیں تنگیز صاحب اس پہ اس پہ ایک سوال الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی بنتا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے سربراہ کو ملنا پسند نہیں کرتے لیکن ریاست آئے متحدہ امریکہ کے سفیر کو ملنا پسند کرتے ہیں وہ سلطنت برطانیہ کے ہائی کمیشنر کو ملنا پسند کر لیتے ہیں لیکن اپنے ہی ملک کے کانسٹویشنل ریاستی سربراہ کو انکار کرتے ہیں یہ تو ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن گر پریزنٹ آف پاکستان کا رول پچھلے پانچ سالوں میں یہ ہوتا کہ اس نے اس ملک کے ڈگنٹی کے لیے آئین اور پارلیمانی نظام کے لیے آئین اور دستور کے لیے اس پارلیمان کے لیے اس نے اپنا رول پلے کیا ہوتا تو آج یہ میسج چلا جاتا کہ واقعی ڈاکٹر علوی صاحب جو ہیں اوپی ٹی آئی کا کرکن نہیں ہے اوپاکستان کا پریزنٹ اس نے تو اپنے رول سے محمود مولوی صاحب نے بھی جوائن کیا محمود مولوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے استقام پاکستان پارٹی سندھ کے ساتھ سربراہ ہیں وہاں پر بہت شکریہ محمود صاحب جوائن کرنے کے لیے بنیادی سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو صدر پاکستان نے خط لکھا ہے اس سے جو کانسٹویشن کے اندر نوے دن کے اندر الیکشن کی پابندی ہے اور اس پر سپریم کورڈا پاکستان کے فیصلے موجود ہیں کہ آپ ایک دن بھی آگے نہیں کر سکتے کانسٹویشن کے کسی آرٹیکل کو جواز بنا کر یا کسی اور قانون کو جواز بنا کر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حوصلہ افضاء اقدام ہے یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صدر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک چیز ہے یہ تو ہر آدمی کہہ گا کہ آئین کے حساب سے نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے مگر اگر ہمارے ملک میں مجدوری چل رہی ہے کیونکہ سینسز ہونا ہے تو وہ آگے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے چیزیں آدمی جو ہے یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس وقت کیا مجدوری ہے اب دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی صدر صاحب کو صدر صاحب کو بہت بھی پتا ہے کہ سینسز کا ایشو ہے اور دوسرے ایشوز چل رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ دیکھیں اب ان کو یہ سٹیٹ لیٹر لکھنا نہیں چاہیے مگر پھر میں کہوں گا کیونکہ دیکھیں ایک پولٹیکل صدر ہیں پولٹیکل پارٹی سے تو ہر جو چیز میں وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھیں اور عوام کو بھی یہ بتائیں کہ دیکھیں جی وہ ایکٹیویلی رول پلے کر رہے ہیں جو کہ صدر کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ پریزنٹ بن جاتے ہیں وہ ساری پولٹیکل پارٹی اس کو چھوڑ دیا وہ پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا مگر بدقسمتی سے ہمارے یہ دستور چلا آ رہا ہے تو اس کو مردر رکھتے ہیں انہوں نے لیٹر لکھ دیا مگر اب لیٹر لکھنے سے کوئی فرق پڑے گا نہیں کیونکہ جب تک سینسس نہیں ہو جاتے تو الیکشنز ہونا جو ہے غیر مناسب ہے میرے حساب سے بیغو صاحب یہ جو سپریم کورٹ نے انٹرپیٹیشن کی تھی اس آرٹیکل کی اور فیصلہ بھی دیا پرجاب الیکشن کے حوالے سے اس میں یہ کھا گیا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بائنڈنگ ہوتی ہیں کانسٹیشن میں وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں اس ٹائم سے آگے نہیں جانا انہی میں سے ایک آرٹیکل جی ہے کہ آپ نے ساڑھ دن یا نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں جبکہ باقی جیسے فار ایکزمپل مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہے اب یہ آرٹیکل ون ففٹی فور تھری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر نوے دن مطلب تین مہینوں میں ایک دفعہ اجلاس ہونا ہے لیکن پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں سولہ مہینوں میں ایک اجلاس نہیں ہوا این اسمبلی تعلیل کرنے سے چار دن پہلے ہوا اب اگرچہ آئین کے اس آرٹیکل کی وہ وائلیشن تھی لیکن اس کے ریزلٹ کو لے کے پوری کی پوری پولنگ سکیم کو بدلا گیا اس نکتے کے اوپر بیسیکلی وہ سارا یہ بھام اور یہ سارا کنفیون پیدا ہوا کہ یہ معاملہ جو ریزلٹس مارچ اپریل کے اندر تیار تھے ویب سائٹ پہ اویلیبل تھے چاری کر دیئے گئے تھے پھر چار مہینے کیوں لگائے گئے اس کو منظور کرنے کے لیے شاید اسی لیے کہ الیکشن کو جانبوجھ کے ڈلے کیا جائے یہ انٹینشنز کو بیسیکلی کوئیسٹن کیا جا رہا ہے اس میں دیکھیں انٹینشنز تمہیں خالد سے سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے کیا اکنومی حالات بہت خراب ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ اکنومی کو اس وقت یہ جو انٹیریم گورنمنٹ ہے یہ کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے اور کنٹرول کر بھی رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم اس کو کیوں انٹیبل کرنا چاہتے آج ڈالر تین سو تیس چالیس سے تک اوپر گیا تھا آج ٹو نائنٹی ایٹ میں اور ٹو نائنٹی نائن میں ٹریڈ ہو رہا ہے تو یہ پڑی خوشائن بات ہے چیزوں کو دیکھیں عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ دیکھیں کون آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے عوام کو غرض ہے کہ ان کے مسائل کون حل کر رہا ہے ان کی مسائل کیا ہے مہنگائی ان کی مسائل ہے اور انسٹیبلٹی ان کے مسائل ہے روٹی کپڑا مکان بلٹی اگر جو ہے یہ ان کے مسائل ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے ہم ابھی تک لگے ہوئے ہیں ہم انسٹیبل کر کر کے ملک کی اکنومی کو توا کر کر کے بیمول صاحب اگر ملک میں دیکھیں ملک کا تمام با بیمولیٰ در ۔ بازشترو Wang